اور بدلہ کیسے ہوا جب امام علی مقام شہید ہو گئے تو وہ جو امیر تھا کوفہ کا جو براہراس انبولف تھا آپ کے شہید کرنے میں وہ عبیداللہ بن زیاد تھا بدبخت اور اس کو یزید کا حکم تھا اور عبیداللہ بن زیاد کوفہ کا گورنر تھا تو جو آقا علیہ السلام کا فرمان تھا کہ ستر ہزار کو ست دو سے زغرب دے کر ایک لاکھ چالیس ہزار تن شادت حسین کے بدلے لیے جائیں گے اب وہ حدیث کوٹ کر رہا ہوں اور حدیث صحیح ہے اس عبیداللہ بن زیاد سے بدلہ کیسے لیا گیا کسی تاریخ کی کتاب سے نہیں یہ بھی جام ترمزی جام ترمزی اور امام ترمزی فرماتے ہیں حضا حدیث حسن صحیح عالی مرتبے کی یہ حدیث ایک طریق سے حسن ہے ایک طریق سے صحیح ہے عالی مرتبے کی صحت پڑھے عامش روایت کرتے ہیں عمارہ بن عمیر سے امام ترمزی نے روایت کیا فرماتے ہیں لما جیع برعا سے عبیداللہ بن زیاد وآسابہی نددت فی المسجد فی الرحمہ پھر وہ مختار بن عبی عبیدہ سقفی اٹھا جس نے ایک لاکھ چالیس ہزار قتل کیے اور بن عمیر سے انتقام لیا شہادت حسین کا اور یہ وہ وقت ہے جب پھر بن عباد کی حکومت قائم ہوئی مختار بن عبی عبیدہ سقفی اس نے عبیداللہ بن زیاد سے قتل قتال کے لئے اسے قتل کرنے اور اس کی فوج سے جنگ لڑنے کے لئے اس نے بھیجا ابن اشتر کو ابن اشتر کو بھیجا عبیداللہ بن زیاد سقفی نے ابراہیم بن الاشتر انخائی پرا نام ابراہیم بن الاشتر انخائی ابراہیم بن اشتر کو بھیجا کس نے مختار بن عبید السقفی نے کہ جا کے عبیداللہ بن زیاد کے ساتھ لڑو جنگ کرو اور اس کا تخت الٹو اور اس کو قتل کرو چنانچہ ابراہیم بن اشتر انخی آیا اور جنگ میں اس نے اپنے ہاتھوں سے ابن زیاد کو قتل کیا اپنے ہاتھوں سے ابن زیاد کو قتل کیا اس لشکر کو فتح ہوئی اور بن امیہ کا وہ گورنر پورا لشکر اور باقی سلطنت طاقت و تاراج ہو گئی جب ابن مرجانہ یہ لقب ہے اسی عبیداللہ بن زیاد کا جب اس کو قتل کر دیا تو اس کا بھی سر کاکا گیا اور اس کے لوگوں کے بھی سر کاکے گئے اور اسی طرح نیزوں پر چڑھائے گئے جس طرح امام حسین اور ان کے اصحاب اہل بیت میں سے ان کے سر انور چڑھائے گئے تھے اور سر اس کا کاکاٹ کر مختار سقفی کے پاس بھیجا گیا ابن زیاد کا سر اور باقی بھی مقتولین کہ سر جو قاتلین امام حسین میں سے تھے ابن زیاد کے لشکر کے رو ان کے بھی کٹے ہوئے سراری کٹے دیر آ دیا گیا ایک مسجد میں دیر لگایا گیا جب جزید بدبخت کے پاس امام عالی مقام امام حسین کا سر انور اور شہدائے کربلات کے سر انور پہنچے تھے وہ بدبخت بھی اپنا تخت جہاں میں مسجد عموی میں لگا کے بیٹھا تھا وہ بھی مسجد کی جگہ تھی تخت جو بعد میں خریفہ عموی کے نام پہ بڑی مسجد بن گئی وہ بھی اس کے سین میں تخت لگا کے بیٹھا تھا مختار سکفی بھی مسجد کے سین میں بیٹھا تھا یہ کٹے ہوئے سر قاتلین حسین کے بھی اس مسجد کے سین میں دیر لگائے گئے جانے ترمزی کی حدیث صحیح دیکھئے کس طرے قاتلین حسین سے اللہ نے بدلہ لیا ان بدبختوں سے جب وہ سروں کا دیر لگا دیا گیا تو اس وقت حدیث پاک کے لفظ ہیں کہ اچانک ایک آواز بلند ہوئی جو سارے حاضرین تھے وقالو قد جاعت قد جاعت وہ آگئی وہ آگئی وہ آگیا وہ آگیا شور مچا انہوں نے دیکھا کیا آگیا فَإِذَا حَيِّتٌ ایک بہت بڑا سامت تھا کافی بڑا مُٹا بہت بڑا سامت تھا قد جاعت تخلل الرعوز رعوصہ حتی دخلت فی منخرِ عبید اللہ ابن زیاد وہ بہت بڑا سامت آیا وہ سارے سروں کو سونگ رہا تھا دیکھ سارے سروں کو کے اندر گھوم رہا تھا ایک ایک سر کو کسا جاتا تھا ایک ایک سر کی طرف جاتا تھا اور تلاش کرتا کرتا عبید اللہ بن زیاد کا سر تلاش کر رہا تھا وہ سامت جب عبید اللہ بن زیاد کے سر پہ پہنچا تو اس وقت وہ جو سامت تھا وہ عبید اللہ بن زیاد کے سر کو تلاش کر کے اس کے نتنوں میں گھس گیا اس کے نتنوں میں گھس گیا آپ ادازہ کر لیں حدیث پاک کے لفظ اور گھس کے کچھ دیر اندر رہا نکل گیا اور حدیث کا ترجمہ بازوں نے یہ کیا کہ وہ اس کے موں میں داخل ہوا کچھ دوئے اندر رہا پھر نتنوں سے داخل ہوا نات سے اندر رہا پھر موں سے نکل گیا دو یا تین مرتبہ اس سامپ نے ایسا کیا اس کو دستہ رہا یہ پوری دنیا کے سامنے بدلا ہوا اس کا فُمَّ خَرَجَتْ فَزَحَبَتْ حَتَّىٰ تَغِيَّبَتْ جانے ترمزی پھر وہ غائب ہو گیا اس کے بعد پھر میں نے کہا فُمَّ قَالُوا قَدْ جَاهَتْ قَدْ جَاهَتْ پھر پلٹ کر آیا فَفَحَلَتْ ذَالِكَ مَرَّتَئِنِ اَوْسَلَاسًا اس نے یہ عمل ابن زیاد کے ناک میں گس کر موں سے نکلنے کا تین مرتبہ کیا یا دو مرتبہ اس کو بھی پہچان ہو گئی تھی کہ ملون ابن زیاد کون ہے